اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ناصر حسین مصباہی مستاذ دارلوم غریب نواز رہاباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں آج سات اگست دو ہزار بیس کی تاریخ میں آپ لوگوں کے نصاب کی کتاب دروسی بلاغت کے نئے سبق کی شروعات کرنے جا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ تمام طلبہ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے اور عبارت خانی کر رہے ہوں گے پھر اس کے بعد سبق کے ترجمے مطالب مالہو مالے پر نوجہ دے کر اس کو سماد کر رہے ہوں گے اب تک آپ نے جو پڑھا وہ یہ پڑھا کہ کلمات استفام اپنے معنی اصلی سے دوسرے معنی مجازی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں جو سیاہ و سباق اور قرین حالیہ اور قرین مقالیہ کی بنیاد پر وہ دوسرے معنی مجازی وہاں پر مراد دی جاتے ہیں اور کلمہ استفام الفاظ استفام کا معنی اصلی طلب العلم ختم کر دیے جاتا ہے اس کی کئی مثالیں اس سے پہلے والے سبق میں کئی موقع محل اس سے پہلے والے بحث میں گزر چکا ہے اور کئی ایسے مقامات آئے ہیں جہاں پر کلمہ استفام دوسرے معنی میں استعمال ہوئے ہیں اور ان کی مثالیں بھی دیکھ کر مسنف نے آپ کو بتا دیا ہے اب آج نئے سبق پشروع کرتے ہیں آگے بڑھ کر کے اسی سلسلے میں وَتْ تَحْقِیرِ نَهُوْ آَحَازَ الَّذِي مَدَحْتَهُ قَسِیرًا وَتْ تَحْقُمِ نَهُوْ اَا اَخْلُكَ يُسَوِّغُ لَكَ اَن تَفْعَلَكَ ذَا وَتْ تَعْجُبِ مَا لِحَازَ الرَّسُولِ يَاكُلُ الْتَّعَامَ وَيَمْشِی فِي الْأَسْوَاقِ وَتْ تَنبیحِ عَلَدْ دَلَالِ نَهُوْ فَائِنَ تَزْحَبُونَ وَالْوَعِيدِ نَهُوْ اَتَفْعَلُ كَذَا وَقَدْ اَحْسَنْتُ عَلَيْكَ وَأَمَّتْ تَمَنِّيُ فَهُوَ طَلَبُ شَيْن مَحْبُوبٍ لَا يُرْجَ بُسُولِهُ لِكَوْنِهِ مُسْتَحِيلًا اَوْ بَعِيدَ الْوَقُوعِ اَوْ كَمَا قَالِ یہ آج مصنف علی رامہ آٹھویں ایسا مقام پیش کر رہے ہیں یا ایسا محل اور ایسی مثال اور ایسی صورت بتا رہے ہیں جس جگہ پر کلمہ استفام اور الفاظ استفام مقام اپنے معنی اصلی سے ہٹ کر دوسرے معانی کی طرف یعنی معنی مجازی کی طرف استعمال ہوتے ہیں اب وہ آٹھویں مقام کیا ہے تحقیر ہے تحقیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کی تظلیل کرنا کسی کی توہین کرنا اقارت کا اظہار کرنا جیسے کیا یہ وہی آدمی ہے جس کی تم نے بہت تعریف کی ہے یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہم اپنے آپسی معاملات میں روز مرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں یہ وہی فرد ہے یہی وہ آدمی ہے جس کے بارے میں تعریف کے پل باندھ رہے تھے بالکل ویسے ہی ہے کیا یہ وہی آدمی ہے جس کی تم نے بڑی تعریف کی ہے تو یہاں پر اوہ حمزہ استفام جو ہے اپنے معنی اصلی میں نہیں معنی اصلی وہ کیا ہے طلب العلم یہ پوچھنا مقصد نہیں ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں تم نے تعریف کی ہے کہا کیوں نہیں مراد لے سکتے ہیں آپ حمزہ استفام کا اصلی معنی کیوں نہیں مراد لے سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیا یہ وہی آدمی ہے اور استفام اور طلب العلم مراد لے کر کہیے یہ وہی آدمی ہے جس نے بہت تعریف کی جس کی تم نے بہت تعریف کی ہے کہتے ہیں نیسا آپ مراد نہیں لے سکتے ہیں کہا کیوں کہا اس لیے کہ جس آدمی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ آدمی تو آپ کے سامنے موجود ہے جب وہ آدمی آپ کے سامنے روبرو موجود ہے تو پھر اس کے بارے میں یہ سوال کرنے کا کیا مطلب ہے کہا یہ سوال نہیں ہے یہ پوچھنا نہیں ہے یہ طلب علم نہیں ہے تو کہا پھر کیا ہے کہا یہ مزاق اڑانا ہے اس کا اس کی توہین کرنا ہے ابے یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم تعریف کے پلباند رہتے ہیں تو مقصد یہاں پر طلب نہیں ہے اور نہ جانکاری لینا ہے نہ سوال کرنا ہے بلکہ بتانا یہ ہے امہ یہ اللہ کا پتھا ہے جس کی تم کل تعریف کر رہے تھے تو یہ مقام آ گیا آٹھوہ نوے مقام میں مسنف کیا پڑھ رہا ہے وہ تحکم جہاں پر قلمہ استفام اور الفاظ استفام اپنے معنی اسی سے ہٹ کر دوسرے معنی میں مستعمل رہتے ہیں تحکم جو معنی ہے تحکم کہتے ہیں تھٹھا کرنا تھٹھا کرنا جیسے آپ نے کہا اَا اَقْلُكَ يُسَوِّغُ لَكَ انْتَفْعَلَكَ ذَا کیا آپ کی اقل اس بات کو گوارہ کرتی ہے کہ آپ ایسا کریں کیا آپ کی اقل آپ کا ذہن آپ کا دماغ اور آپ کی سمجھ اس بات کی اجازت دیتی ہے یا گوارہ کرتی ہے کیسا کریں اب کیسا کریں جیسے مان لیجئے میں کسی سے کہوں کیا تمہاری اقل گوارہ کرتی ہے کہ روٹی بوٹی کو بجائے مو کے مو سے کھانے کے ناک سے کھائیں تو یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے تو یہاں حمزہ استفام اَا اَقْلُكَ کیا تمہاری اَقْل ہے نا تو یہ حمزہ استفام جو ہے پوچھنے کے لئے نہیں طلب کے لئے نہیں یہ پوچھنا اصل میں مقصود ہی نہیں ہے کہ مخاطب جو ہے اس کام کو کرے یا نہ کرے یا اس کام کی اجازت دیتی ہے یا نہ دیتی ہے اس کی اقل اب اس سے یہ پوچھیں تو مراد کیا ہے یہاں پر کہا اصل میں اس کی اقل کا اور بے وقوفی کا مزا کھڑانا ہے اگر کوئی روٹی بوٹی بجائے مو کے اس سے کھانے کے اگر ناک سے کھا رہا ہے اور ہم اس سے کہہ رہے ہیں کیا تمہاری اقل اجازت دیتی ہے کہ تمہارے تم روٹی بوٹی مو سے نہ کھا اگر ناک سے کھاؤ تو یہ اس کی بے وقوفی پر تنس کرنا ہے اس کا تھٹھا کرنا ہے اس کا مزا کھڑانا ہے یہ نوہ مقام جہاں پر ہم نے قلمہ استفام اپنے معنی اصلی سے ہٹ کر دوسرے معنی کے لئے مستعمل ہوتا ہے یعنی ہٹھا کے معنی میں ایک اور مقام آتا ہے جو دسوہ مقام ہے جہاں پر قلمہ استفام اپنے معنی اصلی سے ہٹ گیا ہے اور معنی مجازی تعجب کے معنی میں یعنی حیرت کا اظہار کرنے حیرت اور تعجب کا اظہار کرنے کے معنی میں جیسے مال حاضر رسول یا کل تعم و یا مشیف الاسواق یہ کیسے رسول ہیں یا رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی چل رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جب کفار اور مرسکین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے پیتے اور عام لوگوں کی طرح بازاروں میں چلتے پھتے دیکھا تھا تو آپ کے اس حال مبارک پر انہیں حیرت اور تعجب ہوا تھا کیونکہ ان کا گمان یہ تھا کہ رسول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں سے بینیاز ہوئے یعنی نہ ان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے نہ ان کو سونے کی ضرورت پڑتی ہے نہ جناب بلا وہ بازار میں چلنے کی ضرورت پڑتی ہے یعنی دنیاوی تمام امور سے بینیاز ہوتے ہیں اس لیے رسول کیسے ہیں کہ یہ کھانا بھی کھا رہے ہیں بازار میں بھی گھوم رہے ہیں اور چل پھر رہے ہیں ساری زندگی کے تمام امور کو انجام دے رہے ہیں تو ان کو یہ ہے ماں سے سوال نہیں کیا ہے کہ اللہ کے رسول کیوں ایسا کر رہے ہیں محض یہ کہا حیرت ہے مجھے تعجب ہے کہ یہ رسول جو ہیں اتنا بڑا مقام حاصل کرنے کے باوجود دنیا کے تمام لوگوں کی طرح دنیاوی امور کو انجام دے رہے ہیں اور دنیاوی امور کی انجام دہی میں بلکل ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے ہم اور آپ کر رہے ہیں یہ میرے لئے بڑی حیرت کی بات تعجب کی بات ہے حالانکہ ان کا یہ حیرت کرنا تعجب کرنا بھیجا تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضوں کے ساتھ انہیں بھیجا گیا تھا اور بشر کے درمیان بھیجا گیا تھا اور بشری تقاضوں میں تمام چیزیں ہیں کھانا پینا بازار ضروریات شادی بیاء بغیرہ اور تمام تقاضہ بشری سب کے سب چیزیں اس کے در شامل ہیں لہٰذا ان کا حیرت کرنا غلط ہے موت زندگی موت و حیات سب کچھ نبی پر وارد ہو سکتا ہے تو یہ آپ نے نوہ مقام دیکھ لیا دسوہ مقام دیکھ لیا جہاں پر کلمہ استفام اپنے معنی اصلی سے ہٹ گیا ہے اور معنی مجازی میں ملتقل ہو گیا ہے اب دیکھئے اگیاروہ مقام آتا ہے اگیاروہ مقام ہے وَاتَّنْبِيحُ عَلَدْدْدْدْعَالِ فَائِنَةَذْهَبُونَ ہے نا گم رہی پر خبردار کرنے کے لیے کبھی کبھی کلمہ استفام کا استعمال ہوتا ہے جیسے خبردار کرنا گم رہی پر غلط راستے پر کوئی جا رہا ہے اس پر خبردار کرنا ہو اسے باخبر کرنا ہو جیسا ہے فائنہ تذہبوں میں تم لوگ کہاں جا رہے ہو تم لوگ کہاں جا رہے ہو یہاں عینہ کے ذریعہ عینہ جو استفام کا کلمہ ہے اس کے ذریعہ ان کے جانے کی جگہ معلوم نہیں کرنا ہے کہ کہاں جا رہے ہو کیونکہ جہاں وہ جا رہا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے جانے کی جگہ کون سی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے میں فرض کیجئے فرض کیجئے کہ میں آپ سے کہوں دو چار بچے ہیں اور دو چار بچے ٹرین کی پٹھری پر چل رہائے ہیں اور چلے جا رہے ہیں اور ادھر سے ٹرین آ رہی ہے اب میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ عینہ تذہبون تم لوگ کہاں جا رہے ہو تو کیا یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جہاں وہ جا رہے ہیں وہ جگہ کون سی ہے کیسی ہے ہاں ہرگز نہیں یہ میں نہیں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جہاں وہ جا رہے ہیں وہ ہلاکت کی جگہ اور ٹرین آ رہی سب اس میں ختم ہو جائیں گے تو یہاں پر بتانا مقصود یہ نہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اس لیے آپ اس مذہب اور جانے کی جگہ کو جاننا نہیں چاہتے بلکہ بتانا چاہتے ہیں ابے بے قوف جہاں جا رہے ہو وہ ہلاکت کی جگہ ہے خبردار ہو جاؤ رک جاؤ ٹھہر جاؤ متنبہ اور حسیار ہو جاؤ ہٹو وہاں سے یہ ہونا چاہیے تو یہاں اینہ کے ذریعے ان کا مذہب معلوم کرنا مقصود نہیں بلکہ اس بات پر خبردار کرنا ہے کہ وہ جس راہ پر جا رہے ہیں وہ ناکامیابی اور نجات کا راستہ نہیں بلکہ عذاب کی راہ ہے جیسے ہے نا اب یہ ہے کہ خطرے سے بچنے کے لیے باخبر کرنا ہے بتنبی اور اطلال اب یہاں تک تقریباً ایک گیارہ مقامات ایسے ہو گئے جہاں پر آپ کو کلمہ استفحام کو دوسرے معنی پر استعمال کیا جاتا ہے اور ترینے کی بنیاد پر اس کے بعد والے مقامات کا ذکر اگلے سبق میں انشاءاللہ ہوگا وہاں پر کچھ مونای ہے تو پر اس کے بعد یا حقا چھو آپ کو جزیں گیارہ یا قید دوسرے معنی پر شکریہ موسیقی موسیقی